بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے ازمان خان ان کا سوال ہے ازمان کا مطلب کیا ہے مفتی صاحب دیکھیں ازمان یہ عائن کے ساتھ ہوتا ہے اور ذا کے ساتھ ہوتا ہے ازمان یہ عزم سے بنا ہے عزم اس کا مادہ ہے عزم کے معنی آتے ہیں ہمت کے ارادے کے تو ازمان اس سے اس کے معنی آئیں گے عالی ہمت عزم ارادہ بلند ارادہ بلند ہمت تو ازمان یہ معنی کے اعتبار سے نام رکھنا صحیح ہے یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام بھی اکل رکھ سکتے ہیں معنی اس کے اچھے ہیں زیادہ بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام رکھیں صحابہ صحابیات کے نام رکھیں نیک لوگوں کے نام رکھیں اور حدیث کے اندر ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اچھے نام رکھنے کی ترغیب دی ہے کہ ماں باپ کے اوپر سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں تو ہمیں جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھنا چاہیے نئے ناموں کی وجہ سے ہم کوئی ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے جس سے ہمارے بچی کی ذات کے اوپر غلط اثر پڑے چونکہ بہت سے نئے نام ایسے ہیں کہ جو کرششنوں کے نام ہیں اسی طریقے سے ایسایوں کے نام ہیں پنجابی کے نام ہیں غیر مسلموں کے نام ہیں وہ ہم اپنے بچوں کے رکھ رہے ہیں جو غیروں کے نام ہیں نئے نام کی وجہ سے اور بہت سے نام ایسے ہم رکھ لیتے ہیں جن کے کوئی معنی بھی نہیں ہوتے بے معنی نام ہوتے ہیں یا محمل نام ہوتے ہیں جن کے کوئی معنی ہی نہیں ہوتے ہیں تو یہ نام ہم کو اس طریقے کے نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ہمیشہ ہم کو اچھا نام رکھنا چاہیے عظمان نام مانا کے اعتبار سے اچھا یہ نام بھی کلام رکھ سکتے ہیں فقط واللہ و عالم